اسلام علیکم میرا نام زیشان مہر ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ فورس چیمپس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو میں ایک اس ویڈیو پر اندر اپنی ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنا جا رہا ہوں اب وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا جو فورس ٹوڈیو کے کورس تھا وہ میں آن لائن نہیں لوگوں کو سا رہا تھا وہ صرف ایک کورس بنا ہوا تھا ویڈیوز کی فارمنٹ میں جو میں جی میل کے تروں سینڈ کیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ سہولیت ہیں کافی آگئے انٹرنٹ کے اوپر کافی سوفٹر جیسے آگئے ہیں ٹھیک ہے پہلے پہلے یہ سوفٹر نہیں ہو کرتے تھے اب بھی سوفٹر اور بھی آگئے ہیں اچھے اچھے تو اب میں نے یہ سوچا ہے اور تعداد بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سٹورنٹس کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ویڈیوز میں یہ مسئلہ آتا تھا کہ بعض بندے کو کسی ویڈیو کی سمجھنا آئی وہ پھر بار بار مسئل سوال کی کرتے تھے تو ٹیم ان کا بھی ضائع ہوتا تھا ٹیم میرا بھی ضائع ہوتا تھا تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جو فورس کی لرننگ ہے ٹھیک ہے جو فورس ٹویڈنگ ہے جو کمپلیٹ کورس ہے وہ آپ کو ویڈیوز کی فارمنٹ میں تو ان کو ملے گا ہی ملے گا جنہوں نے کورس لینا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو ویڈیوز جو ہوتا ہے جو آن لین ہماری ارننگ ہوگی پوری ایک کلاسی سے ہماری سٹارڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کلاسی کے اندر آپ کو آن لین آپ سب کے سب جو بھی مارا ہوگا جو بھی سٹوڈنٹ ہوگا وہ کلاس ٹرینڈ کرے گا ٹھیک ہے کلاس کیسے کہ ویڈیوز کا ایک لنک ہوگا اور وبینیر کر لینا ہے وبینیر کے اندر آپ سب آ سکتے ہو اور ڈیڈ گھنٹے کا مرا mniej وبینار ہوگا اور اس کے اندر جو ہے جوicole produce sorry منٹ ہوں گے وہ اس کے اندر آپ کوئی بھی اپنا سوال کر سکتے مطلب کوششننگ ہوگی وہ اوورال ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ دو گھنٹے کی ہوا کرے گی ایک ایک دن کی بیبی ایک دن کا بیبینار ہوگا اس کی ٹھیک ہے اب سوال جاتا ہے کہ کہ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے یہ سسٹم ہے یہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے آج تیرا طریقہ ہے تیرا سٹارٹ نہیں کر رہا میں بھی اس کے پارے میں کافی پلاننگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس وقت تک میری پلاننگ بھی ہو جائے گی تو یہ جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے اس کی یہ ایکچولی یکم جون سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جو بھی ریجسٹر کرنا چاہتا ہے اس کلاسیس کیلئے وہ پہلے بتاتے اور یہ صرف یہ ہی نہیں کہ جکم جون سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہر مہینے کے اندر ایک کلاس سٹارٹ ہوا کریں گی مطلب کہ ہر مہینے کی یکم تریقہ ہو گی پہلے تریقہ ہوا کریں گی اس کو ہماری کلاسیس سٹارٹ ہوا کریں گی ٹھیک ہے اور جو ریجسٹریشن ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں نے ریجسٹریشن جو کرنی ہے وہ کرنی ہے وہ آپ نے ہر مہینے کی یکم سے پہلے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے جو جو بھی اگر آپ آپ مجھے کمیون سے ان کلاسیس کو جوان کرنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے وہ یکمیون سے پہلے تک مجھے آپ کونٹیکٹ کر لو تو آپ کو جو ہے وہ میں ریجسٹر کر لوں گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتا دوں میں آپ کو کہ پورے کورس کے اندر پوری جو کلاسیس ہوں گی اس کے اندر کیا انکلیوڈ ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آجتے ہیں بیسک سے اوپر ٹھیک ہے بیسک اوپر ہم آجتے ہیں بیسک کیا ہوتی کہ فورس ٹریڈنگ ہے کیا فورس ٹریڈنگ کہاں سے آئی اس کا کونسیپٹ کیا ہے بروکر کیا ہوتا ہے پپ سپ ڈیڈ مارجن کال کیا ہوتی ہے سویپ سویپ فری پیمنٹ میٹھڈ بغیرہ جائے چیزیں یہ آپ کو جاننا ضروری ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو پہلے سے تھوڑا بہت فورس کا پتہ ہے ان کو تو یہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہر بندے کو جس کو فورس کا شوک ہے جن کو کوئی اور کام نہیں آ رہا کرنا انٹرینٹ کے اوپر تو فورس ان کے لیے یہ بہترین چویس ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ چیزیں بھی جاننے کی ضرورت بہت ہے کہ بروکر کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اچھے بروکر کی ایسی چیزیں یا ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے تو ہی وہ آگے پھر یہ بیسکس ہیں ٹھیک ہے یہ بیسک کونسیپٹس ہیں فورس کے یہ لازمی جاننے کی ضرورت ہے اچھا ہے اس کے بات کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانے بروکر وہِ پک برضی نل ہے بروکر کے اوپر ٹھیک ہے phrases کو ٹائے ہو ٹھیک ہے کسیز کیسے کرنا ہے آپ نے کونسیب کیسے کرنا ہے آپ نے کونقی گو کیا ہوتی ہے آپ کونقی مناتی ہے آپ لیو ری جاندار رکھ لیتے ہو لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ایسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لیو ریجی رک� تو لیتے ہیں لیکن بروکر کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ جو اکاؤنٹ آپ بنا لیتے ہیں اس کو ویریفیر بھی کرنا ضروری ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ویریفیر آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم اپنے جو ٹوپک اندر یہ مارا جو پورا ایک لیسن ہے پورا اس لیسن کے اندر ہم سیکھیں گے پہلا لیسن مارا دی بیسکس ہے پھر کریٹن اکاؤنٹ ہے پھر آگے آئیت ہے یہ ٹیکنکل انیلیسیس ٹھیک ہے یہ آئیت ہے ہمارا ٹیکنکل انیلیسیس اس لیسن کے اندر ہم سیکھیں گے کہ میٹا ڈیڈڈ فور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹا ڈیڈڈ فور ایک چلی ایک سوٹو ہے ہوتا ہے اس کے اب ہم ٹرڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میٹا ڈیڈ فور کیا ہوتا ہے اس کو انفٹال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ کو بتاؤں گا چارٹ کے بارے میں بتاؤں گا چارٹ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سیکھیں گے کینڈر سیس این بارس کے بارے میں سیکھیں گے آرڈر آپ نے پھر کیسے لگا لینا ہے وہ سیکھیں گے سٹوپ لوز ٹیک پروفر یہ تھوڑی دن میں چیزیں کچھ بیسکس بھی آتی ہیں جاننا بہت ضروری ہے آپ کو اگر پینڈنگ آٹر لگانے نہیں آتے آپ کو کیا سنا میں سٹوپ لوز ٹی پی سید دینا نہیں آتا تو آپ کو کیا آتا ہے سپورٹ کیسے فائنڈ کرنی ہے آپ نے پینڈنگ آٹر ٹیکنیکل سٹیٹ چیز ہیں ٹیکنیکل پیٹرنز ہوتے ہیں وہ آپ کو سیکھیں گے اور کینڈر سٹک ٹائپس ہوتی ہیں جس کو عام زبان میں پریز ایکشن بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے اندر پورا آپ کا پریز ایکشن کور ہوگا ٹیکنیکل انسلس کے اندر ٹیک ہے ٹیکنیکل پیٹرنز یہ اس کے اندر جو آتے ہیں ٹیکنیکل پیٹرنز کا اندر آپ کے ہارمونک پیٹرنز ہیں اور کچھ چاڑ کے پیٹرنز ہوتے ہیں چاڑ کے اوپر بھی کچھ پیٹرنز بنتے ہیں ٹیک ہے وہ سارے پیٹرنز ہوں گے ہارمونک پیٹرنز پرائز ایکشن پورا لیسن کا کور ہوگا ٹیک ہے یہ ٹیکنیکل انسلس کا اندر پورا جو ہے آپ کا کور ہوگا یہ پیٹرنز قوارے کو رکھا پورا کا پورا ٹیک ہے چاڑ اور ایمٹی فور کی بیسکس ہیں ہے اور اس کے علاوہ کے آپ نے میٹا ڈیٹر فور کے اندر آپ کیسے کوئی اور انٹیگیٹر کر سکتے ہو اور بورڈ کیسے لگا سکتے ہو اور بورڈ حالانکہ میں مشہورن دیتا ہے لیکن پھر بھی آپ پتہ دوں گے کیسے آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد آجتا ہے جی فنڈیمنٹل انیلیسیز فنڈیمنٹل انیلیسیز کے اندر ہم سیکھیں گے کیا ہم سیکھیں گے کہ فنڈیمنٹل انیلیسیz کیوں ضروری ہوتے ہیں ان کی اپناٹیوٹس کیا ہے ٹھیک ہے سانٹر بینکس کیا ہوتے ہیں ان کی ریڈز اس کے انٹر знаете nos کی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انٹر اس کے بت حسن کی جو اپناٹس ہے وہ کیا ہے ا اکنامک ne downstairs کیا ہوتے ہیں انٹر اسٹائیاٹس کیا کوگئی ستائیا یوں کو ٹھیک ہے جو مین ان univers سے وہ کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھیں گے اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں کیا اس کا نام ہے پھر ہم پیٹس آئے پہ آ جائیں گے گولڈ کی سٹریڈیز ہیں مختلف مختلف جو فنٹیمنٹل اور ٹیکنکل کو ملاقے بنتی ہے یورو یا افٹی کیا ڈالر انڈ ایف سٹریڈیجی ہے ٹھیک ہے اور کچھ فنٹیمنٹل سٹریڈیجی ہیں یہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں تک جو ہے ہمارا ہوگا یہ ایکچلی آپ کا ہوگا کیا اس نام ہے یہ ایک بیسک سٹڈی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس لیول تک کی ارننگ ہوگی سوری لرننگ ہوگی یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے کیونکہ اظہاری بات ہے پہلے آپ کو ایڈوانس لرننگ کروا کے پھر ہی میں آگے ایکسپر لیول تک لے کے جاؤں گا نا اگر آپ کو ایڈوانس کیسے پتہ نہیں ہوگا تو میں آپ کیسے لے جاؤں گا ایکسپر لیول تک ٹھیک ہے ہم اپنے بیس دنوں تک کی جو ہے وہ یہ ایڈوانس لیول تک ختم کر چکے ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنا کمڈیل کر چکے ہوں گے اس کے بعد ہم آ جائیں گے ایکسپر لیول کے اوپر یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سکھی ہوں گی ٹھیک ہے جو اس پورے ایڈوانس لیول کے اندر آپ نے نہیں سکھی ہوں گی یہ وہ چیزیں جو میں آگے آپ کو پھر ہماری سٹارڈ ہوں گی یہ ہوں گی انہی میں سے لیکن یہ پوری ایک وضاحت کے ساتھ ہوں گی اگر میں یہ چیزیں آپ کو پہلے بتا دوں انہی ایڈوانس لیول کے اندر ہی تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ تھوڑا مشکل چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے جی اس کے اندر اکنامک نیوز جو آتی ہے ٹھیک ہے ایک جیسے نون فرم پہ رول آ گیا اس کو اپنے ڈیڈ کیا سے کرنا کہ یہ پوزٹیو آئے گا نیکٹیو آئے گا اس کی ویلیو کیسے ہوگی ٹھیک ہے ایک نامک نیوز یا ایسی جس کے ٹوٹل یہ ہیں وہ چار لیکچر ہیں یہاں پہ لکھا ہے لیکن یہ ہم دو اس کے کور کریں گے دو اس کو ویبنیر کے اندر ہم اس کو کور کریں گے کافی لمبا ٹوپک اس کو پر چلا جائے گا اگلے ٹوپک ہم اندر ہم سیکھیں جی ہے تو بیسک ہی لیکن آپ کو جی بیسک بھی بتا نہیں ہوگا رسک کیا ہوتی ہے رسک کی مانیجمنٹ ہے تو بہت بیسک کہ سننے میں کہنے میں یہ بہت بیسک ہے لیکن آپ کو اس کا اس کو میں نے کیوں ایکسپارڈ لیول کے اندر رکھا بیا کیونکہ یہ مین یہ کی ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے رسک کی مانیجمنٹ آپ نہیں کرتے اپنے فورسٹ ٹوٹلیگ اندر باقی آپ جدرے بڑے فورسٹ کے ماسٹر بن جاؤ آپ کبھی بھی فورسٹ کے اندر کامیاب بنے سکتے جب تک آپ رسک مانیجمنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا اب پرائیز ایکشن جو ہے اوپر ہم نے پرائیز ایکشن کی یہاں پہ اس جو ٹیکنکل انڈرسیز ہیں اس کے اندر ہم نے پرائیز ایکشن کا جو ہے وہ بیسکس پڑھنی ہے بیسکس سیکھنی ہے ٹھیک ہے ایک جب آپ کہہ لیں کہ یہ تھیوری ہندی ہوتی ہے نا ایک خلاصہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر سیکھنا ہے لیکن جب ہم آئیں گے ایکسپارڈ لیول کے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے پاس کیا ہوگا پھر آگے آپ کا آئے گا جی فنڈیمنٹل ہے ٹیکنیکل سٹر ایڈجیز ہائیں گی کچھ ایک ایسی سٹر ایڈجیز ہیں یہ آلموس چار سٹر ایڈجیز ہیں ٹھیک ہے جن کا سکسیہ سریل نائنٹی پرسن تک ہے ٹھیک ہے ایسی سٹر ایڈجیز میں کچھ آر بتاؤں گا جو ٹیکنیکل اور فنڈیمنٹل دونوں سے ملا کے بنتی ہیں ٹھیک ہے ایسی سٹر ایڈجیز ہیں اور یہ ٹوٹل چار سٹر ایڈجیز ہیں ٹھیک ہے اس کے لابے ہارمونک پیٹرنز اور فیبون اچھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی چھے لیکچرز ہیں اس کے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کور ہو جائیں گے اس کے لابے اور سٹر ایڈجیز ہیں فورس کی والے سے ٹوٹل میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ویک کے اندر آپ کا جو ہوگا اس کے لابے اس کے لابے میں یہاں بھی کہنا بھول گیا اس کے لابے میں فل آپ کو نہیں بتاؤں گا پہ پہلے کہا رہوں کو مجھے فل آتا بھی نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے میں فل اس کی لرنگ آپ کو نہیں کراؤں گا لیکن اس کی جو ایسی بیسکس ہیں کہ اوور ڈمانڈ کیا ہوتا ہے اوور سپھلائی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کینڈل سے آپ نے کیسے یہ میر کرنا ہے کہ اس وقت بائٹس پر رہ سے زیادہ ہے ہاں سیلر کا پہر چل دادہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو وی ایسی کا ٹاپک اندر بتاؤں گا اور یاد رکھیں صرف وی ایسی کا ٹاپک جہاں سکھا رہے ہیں جتنا کہ میں نے آپ کو بتانے ہے اتنا بھی لوگ بھی سکھا رہے ہیں اتنا لوگ سکھا رہے ہیں اور وہ بیس بیس سزار پر فیس لے رہے ہیں جتنا میں نے صرف آپ کو وی ایسی اس پورے کورس اندر پڑھنے میں بتاؤں دے نا آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو دو سو ڈالر لیتے ہیں ان کے بیس ہزار پر لیتے ہیں اور آپ کو اس سے زیادہ ہی میں اس سے آپ کو سکھا دوں گا جو کہ اسی کورس کا اندر انکلیوڈ ہوگا اسی ہمارے لئے جو لرننگ کلاسیزوں کے اندر انکلیوڈ ہوگا ٹھیک ہے اب ٹائمنگ کیا ہوگی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ بتائیں گا مگر ایسے جو میری ٹائمنگ ہوتی وہ تو یہ ہے کہ دس بجے سے لے کے یا نو بجے رات کے لئے لے کے نو سے گیارہ ہوں یا دس سے بارہ ہوں یہ ٹائمنگ میں یہ پر فیاری لگتی ہے لیکن اگر آپ وہ آپ سے مشورہ کر کے ہی میں ٹائمنگ رکھوں گا کیونکہ بہت لوگ مارے بار سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں جو کالوجیز جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں ان کے لئے ٹائمنگ نہیں رکمنڈ ٹھیک ہے تو بہتر یہ کہ رات کی ٹائمنگ ہو ویسے پھر اگر آپ کہیں گے تو ٹائمنگ یہ کی ہوگی یہ نہیں بینی اب ایک ڈیسانی ہے ایک فetUND ہوا لگ مینن کر grew the time رکھوں اور ایک ویگ کے اندر کتنا ہمارے ویبینار وقق کریں گے یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے ایک ویگ کے اندر ہمارے ویبینار ہوں گے وہ ہوں گے تین ہو ڑھیک ہے تو تین ویبینار ہوں گے اور ایک مہینے کے اندر ہم جو کور کریں گے ویبینار ہوں گے ہمارے پندرہ ویبینار ہوں گے کہ پندرہ ویبینار کے اندر اگر ہم دو گھنٹے لرنہی کرتے ہیں مدلوبہ تیس گھنٹے بن گے اور تیس گھنٹے کے اندر میں آپ کو ان ساری چیزیں جو ہیں جو جی دن اب یہ میں نے پوٹایا ہے ساری چیزیں ہم تیس گھنٹے کے اندر انشاءاللہ کور کر لیں گے ٹھیک ہے تیس اور تیس گھنٹے کے اندر ہم ساری یہ چیزیں کور کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے پاس فال اٹھتا ہے کہ جی کہ کیا اس کا نام ہے ریکارڈنگ بھی ہوگی ویبنیار کی کا نہیں ہوگی جی ہاں بالکل ریکارڈنگ ضرور ہوگی لیکن وہ آپ کو آپ کی جی میل کے اوپر شرن میں کروں گا ٹھیک ہے وہ میں اپنی ویب سارٹ کو پر یہی وہی ویب سارٹ ہے میری فورش چیزیں والی اس کے اوپر میں اس کو ٹال دوں گا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو جو بھی کلاس لے گا اس کو ایک پاسفورڈ دے دی جائے گا کہ وہ پاسفورڈ اس ویب سارٹ کو پر سٹنل ایک لنک بنا دوں گا آپ لوگوں کے لئے لنک کے اوپر آئیں گے وہاں پہ ویڈیو کا پاسفر ڈالیں گے اور پھر وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر بعد میں بھی اپنے دیکھنا ہو جو ویبنر کے ریکارڈنگ ہے اس کو آپ دیکھنا بھی ہو تو آپ اس کو بعد میں کبھی بھی کسی بھی ٹیم دے سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے پاس سوال اٹھتا ہے یہ فیز کتنی ہوگی جو مین چیز ہے فیز ایکچولی دیکھیں ستر لیکچر ہوتے ہیں یہ میری ابھی فیز کتے ہو پا کر ہوں اس کتے لیکچر ہوتے ہیں اس کی دیوریشن لیکن لیکن یہ پاندہ ہزار پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس فیس کو میں پاکستانی جو جتنے بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے فیس دس ہزار پہ ہوگی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے فیس دس ہزار پہ ہوگی لیکن پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستانی بھی نہیں انڈین ہے جاں کوئی اور کوئی رہتا ہے اور انڈین کو رہتے ہیں تو ان کے لئے فیس دس ہزار پہ ہی ہوگی یہ ایک انٹروڈکٹری فیس ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ایک دو مینے کے پاس بڑا بھی دوں ٹھیک ہے لیکن ابھی میں نے صرف ایک online class میں لانچ کی ہیں ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک فیس رکھیجز یاد رکھیں در سے سار فیس جتنی میں نے کوئی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں آپ سیکھیں گے اور ساتھ اپنا بیسک جو اس کے اندر ایک آپ کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی سوال اپنا کر سکتے مجھے ٹوک سکتے ہو کہ زشان بہر رکھیں مجھے جہاں پہ یہ چیز نہیں آئی دوبارہ بتائیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ایک کبھی یہ نہیں کہتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لیکچر دے دیئے بعد میں پوچھا ہی نہیں کہ کہوں نے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی سولت فارم کر رہا ہوں کہ آپ میرے دوران میرا پر سکھا رہا ہوں آپ مجھے ٹوک کہ کہہ سکتے ہو کہ زشان بھائی یہ مجھے چیز سمجھ نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ایک opportunity ہے اس کے علاوہ اگر اب آپ نے کونٹیکٹ مجھے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کونٹیکٹ کرنے کے لئے آپ میرے یہ فیس بک کی آئی ڈی ہے دشان میں ایک رہاں سے بنی ہوئی ہے یہ میرا لنک اوپر آ رہا ہے اس لنک کو آپ نے زیادہ میں رکھیں یہی میری ایڈی اس کے علاوہ میری کوئی اور ایڈی بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میری یہی ایڈی اس کے علاوہ میری کوئی ایڈی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ میری ویب سیٹ کو پر آ سکتے ہیں یہ میری ویب سیٹ ہے فورکس چینف ڈوٹ کام اس کے سپیلنگ یہ ف آر ایکس اور یہ میرا فون نمبر لکھا رہا ہے یہ دو فون نمبر لکھا رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک تو میرا ہٹ ٹیم چلی رہا ہوتا ہے اگر ایک بند بھی ہو جائے دوسرا میرا لازم چلی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ان فون نمبر سوپر آکے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے سکائپ پر کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میرا جو سکائپ کی آئی ڈی وہ بھی یہاں پتا آجتا ہوں کونسی ہے یہاں پر کنٹیکٹ اس نے پیج نہیں میرا سکائپ کی آئی ڈی ہے آپ سکائپ پر مجھے ایڈ کر کے کوئی بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں کہ کیا فیس بک پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سکائپ پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یاد رکھیں فون نمبر کے میرے مبیل نمبر کے اوپر آپ صرف مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنے مبیل نمبر پر مجھے کال کر سکتے ہیں میرے مبیل نمبر کے اوپر اور فیس بک اوپر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہو سکائپ کو پر مجھے میسیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب اگلے مہینے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ صرف ایک مہینے کے اندر میں بیس لوگوں کو سکاؤں گا ایک مہینے کے اندر بیس زیادہ میں اتنی سکاؤں گا وہ بڑھ جاتا ہے پھر ٹھیک ہے ایک مہینے کے اندر صرف جو لیمٹ ہے وہ بیس لوگوں کی ہوا کرے گی بیس جو ٹریڈر ہم ہوئی سیکھ سکیں گے سیداز میں نہیں سکاؤں گا ٹھیک ہے تو اس لیے پہلے آئیں پہلے ماہ یہ ناوکہ کی سیٹیں بہت کام ہیں تو یہ ناوکہ آپ کی سیٹ پہلے سے بک ہو جائے ٹھیک ہے آپ مجھ سے آج سے ہی کونٹاکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سیٹ ریجوٹر کو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں بعد میں کسی اور اچھی وڑے کو ساتھ